السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بھدرگوں اللہ جل شانہو کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور اپنی ماں کے گود میں ایک عظیم الشان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے نوازا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اگر اس پہ ہم گور فکر کریں کہ پوری کائنات میں اللہ پاک نے کم و پیش اٹھارہ ہزار مخلوقات کو بنایا جس میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان کو اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ہمیں دیا اور اس دھرتی پہ ہمیں شہزادہ بنا کر بھیجا اور اس سے بھی عظیم اور بہت بڑی بات شاندار بات مرتبے والی اور فخر کرنے والی کہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے رحمت العالمین بن کر آئے اس کی امت میں سے پیدا کیا جس کے لئے نبیوں نے بہت ساری دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے ہم نبی ہیں ایسی امت عظیم الشان امت یہ ہمارے ذمہ لگا دے یہ ہماری امت بنا دے جب ان نبیوں کے یہ بات نہیں مانی گئی پھر انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ پھر ہمیں اس امت میں سے پیدا کر جس میں سے ایک ہی نبی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی یہ بہت بڑی عظیم امت ہے جس کا آقا جس کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ اللہ پاک نے ایک ہی کام لگایا کہ میرا شکر ادا کرو میری تابداری کرو اور میرا حکم مانو میرے سوا کسی سے نہ مانگو دینے والا بھی اللہ ہے اسی کلمے کی مہدت کے لیے اللہ پاک نے اس زمین پر ایک لاکھ چوپیس ہزار کموں پیش انبیاء کو بھیجا نبیوں کو بھیجا جن کو یہی سبق دیا اللہ نے کہ تم بھی اچھے کام کرو دوسروں کو بھی اچھے کام کی ہدایت کرو سمجھاؤ ان کو خود بھی برائیوں سے بچو ویسے تو نبی معصوم ہیں لیکن اللہ نے ان کو بھی یہ ہدایت تم بھی اچھے کام کرو دوسروں کو بھی اچھے کام کی ہدایت کرو سمجھاؤ آخرت میں جب آخرت کا دن ہوگا اللہ نبیوں سے بھی پوچھے گا اور امتوں سے بھی پوچھے گا کہ تم کیا لائے ہو اسی دن کے سامنے کے لئے آخرت کے دن کی محنت کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں دین دیا دین کی لفظی معنی اگر اخص کی جائے تو وہ ہے آخرت کی تیاری آخرت پر ایمان لانا قبر پر ایمان لانا پھر قیامت تک اس قبر میں رہنا ریضہ ریضہ ہونا پھر قیامت کے دن کھڑا ہونا اللہ کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا ہونا پھر حساب کتاب ہونا پھر جنت دوزہ میں ڈالا جانا نیکو کاروں کو جنت میں ڈالا جائے گا گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس دن کے حساب کتاب کے لئے اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے تیاری کے لئے یہ آردی چھوٹی زندگی ہے اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں محنت کرنی ہے اس محنت کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا اس دنیا میں بھیجا جو دین بھی لائے دین کے محنت بھی لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت پر یہی محنت کی یہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرنے والا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ پاک کے حکم کے بغیر مکلوب سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ہے قلمے کی اصل معنی اور مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین یہ اصل مقصد ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ پاک نے جو کچھ اس زمین کے آسمانوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں جو بھی قدرت ہے یہ اللہ پاک نے اپنے ارادے سے بنائی ہے وہ کرنے والا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے رزق کا دینے والا بھی میرا اللہ ہے اور رزق نہ دینے والا بھی میرا اللہ ہے زندگی بھی میرے اللہ کی امانت ہے اسی نے دی ہے اور موت بھی میرا اللہ دے گا پھر اٹھائے گا یہ دین ہے اس دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو رحمت للعالم پورے نبیوں کے سردار اس امت کا شہزادہ اس امت کے لیے رحمت بن کر آئے اس نے ہر ایک چیز ہمیں سکھا دی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نیچے اگر آئیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اگر اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالی زندگی اسے ہم دور چلے جائیں گے انحرافی کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکامی کا پندہ ہمارے گلے میں ہوگا اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اس لئے صورت الاصر میں اللہ پاک نے قسم کھا کے کہی والاصر زمانے کی قسم یہ پورا زمانہ یہ پورا زمانہ یعنی دن پہلے سے لے کر آخر تک اللہ پاک نے قسم کھائی ہے اور اس کا دوسرا مفہم یہ بھی ہے اثر یعنی اثر کی نماز جس لمحے سورج گروب ہوتا ہے یعنی باقی چھوٹا سا عرصہ بجتا ہے دن کو گروب ہونے میں یعنی اندھیرہ ہونے میں دن ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم بجتا ہے پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے رات کا اندھیرہ آ جاتا ہے تھوڑے سے وقت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ قسم کھا کے کہیے والعصر قسم ہے زمانے کی قسم ہے اس لمحے کی کہ یہ دن ختم ہو رہا ہے یہ روشنی ختم ہو رہی ہے پھر اندھیرہ ہے پھر اندھیرہ ہے والعصر انسان بے شک انسان بہت بڑا خسارے میں ہے نقصان میں ہے جنہوں نے ایمان لایا یعنی کلمہ پر لا الہ الا اللہ وہی بچیں گے وہی جنت میں جائیں گے لیکن جس نے ایمان لایا اللہ اللہ امانو وعامل صالحات اور نیک اعمال نہیں کیے پھر پہلے وہ جہنم میں جائیں گے پھر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا لیکن حساب کتاب کے بعد صدا بھگتنے کے بعد اگر اس نے وعامل صالحات نیک کام کیے پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا پھر جائے گا جنت میں لیکن نچلے والا طبقہ لوگ رٹک کی جو جنت ہوگی وہ بھی اس دنیا سے بہت دس کنا زیادہ ہوگی لیکن لوگ رٹکے ہوگی نچلے والی ستہ کہ وعامل صالحات وطواسو بالحق اصل جو چیز ہے اللہ پاک نے ہمیں بیجا نبیوں کو بیجا وہ یہی ہے حق کی بات تبلیغ کی بات یہ اللہ نے کہی ہے کہ تبلیغ کرو خود بھی اچھے کام کرو یہ نہیں کہ نماز تم پڑھو روضہ رکھو عبادات کرو لیکن گھر میں بیٹھے رہو کسی اور کو یہ تبلیغ یہ میسیج یہ دعوت نہ دو اللہ پاک فری یہ کہتا ہے وعامل صالحات وطواسو بالحق اور جس نے حق کی بات کہی حق کی بات کی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ حق ہے یہ اللہ کا فرد ہے دوسرے مسلمان بھائی کو دوسرے انسان کو جو بھی زمین پر بستا ہے اس کی بھی زمیواری اس کے اوپر ہیں کہ یہ بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی لئے کہے کہ یہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے اللہ کا حکم ہے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے یہ اللہ نے حکم کیا ہوا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی کے نیچے زندگی گزاری ہے کوئی کم دین مکمل دین ہے اس میں نہ کوئی کمی کرنی ہے نہ مزید کوئی اضافہ کرنا ہے وعمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر سب سے بہترین جنتی سب سے بہترین جس نے تبلیغ بھی کی نے کام بھی کیا اور ایمان بھی لائے لیکن اس سے بھی زیادہ جنت جو سب سے آلہ ٹرافی والی جنت ہوگی سب سے وننگ پوزیشن ہوگی جس نے ان تینوں پر صبر کیا اللہ لذین عامنو ایمان لائے وعمل الصالحات جس نے نیک کام کیے وطواسو بالحق پھر دین کی تبلیغ کی اللہ کے اللہ کا میسیج پوچایا دنیا دنیا گلی گلی زرے زرے پر زمین کے زرے زرے پر جو بھی انسان بست ہیں اس کو یہ میسیج پوچایا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والی زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب پھر اس پہ صبر نہیں کیا تو یہ ٹرافی والی جنت میں نہیں جائے گا ٹرافی والی جنت میں کون جائے گا یعنی وننگ پوزیشن ٹاپ پہ جس نے ان ساری تکلیفوں کو گھر کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا ٹائم دیا کاروبار کو چھوڑا نیک عمال خود کی حق کی دعوت بھی دی ایمان بھی لائے اور صبر کیا صبر کیا اس پر وہ مستحکم رہا پابند رہا پھر اللہ پاک کرتا ہے اگر چار چیزیں تمہارے اندر میں ہے تمہاری زندگی میں پھر تمہیں سب سے آلہ جنت میں داخل کروں گا یہ دین کی محنت آئے گی سیکھنے سے یہ تبلیغ کا کام اس لیے ہی ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے نبیوں کا کام ہے انبیاء کرام نے یہ تبلیغ کا کام کیا خود بھی اس اللہ کے احکامات کے نیچے زندگی گزاری اور اپنی امتوں کو جو جو امت ان نبیوں کو ملی ان کے اوپر بھی یہی محنت کی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے اس لیے میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو اللہ پاک نے یہ زندگی ہمائے امانت کے طور پر دی ہے ہم اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی ملائیں لا الہ الا اللہ اندر ڈالیں اور محمد اور رسول اللہ اپنے ظاہری صورت کے حوالے سے اختیار کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صورت کے حوالے سے ہم پڑھیں کہ میرے نبی نے کیسے پڑھے اس نے اسے سلوک کیا بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا علماء دین کی قدر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفعوں میں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور جو علماء دین کی قدر نہیں کرتا وہ میری عمت میں سے نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج کا معاشرہ میں خود اپنے گریبان میں اگر دیکھتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے زندگی دی ایک امانت کے طور پر اور ذمہ واری دی ہمیں کہ دنیا داری بھی کرنی ہے لیکن سب سے اول اللہ کا دین اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پاک کے احکامات یعنی حقوق اللہ اللہ پاک نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد جس انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اس کے اوپر ذمہ ڈالا کہ اب تمہیں زندگی کلمے کے نیچے گزارنی ہے کلمے کے پانچ فرائض ہیں ہر کلمے پڑھنے والے پر پانچ فرائض ہیں کلمے کے نمبر ایک سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کیا ہے سب سے پہلے وہ پڑھنا لا الہ الا اللہ یہ نمبر ون فرائض ہے نمبر دوسرا نمبر دوسرا فرائض کونسا ہے نمبر دوسرا فرائض ہے لا الہ الا اللہ کے اچارات کو یعنی جو ان کے الفاظ ہیں جو لیٹرز ہیں جو الفابیٹ ہیں اس کو صحیح سمت میں پڑھنا لا الہ الا اللہ تیسرا اس کلمے کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا یعنی اس کلمے کی میننگ اور اس کو سمجھنا کہ مفہوم اس کا سمجھنا مقصد سمجھنا کہ کلمہ کہتا کیا ہے لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے لا الہ الا اللہ کی معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا مقصد ہے اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین سب کچھ ہونے کا یقین عزت اللہ دیتا ہے زندگی اللہ دیتا ہے موت اللہ دیتا ہے بیماری اللہ دیتا ہے شفا اللہ دیتا ہے روزگار اللہ دیتا ہے مرد اللہ بناتا ہے عورت اللہ بناتا ہے ماں کا رشتہ اللہ نے دیا باپ کا رشتہ اللہ دیتا ہے بچہ اللہ دیتا ہے بچی اللہ دیتا ہے یہ ہر قسم کی جو بھی چیز اس دنیا میں بنی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں سب میرے اللہ نے بنائی ہوئی ہے اپنے ارادے سے کوئی کاریگر کوئی مزور کوئی ٹیم مشہر وزیر کچھ نہیں صرف ایک اللہ ارادہ کرتا ہے کن فی کون تو وہ چیز بن جاتی ہے اس کا وجود آ جاتا ہے یہ ہیں معنی اور مقصد کلمے کا سمجھے یہ تیسرا فرض ہے چوتھی فرائز کونسی ہے کلمے کی ہر مسلمان پر جانے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اس کے اوپر پانچ فرائز ہے کلمے کے پہلے میں نے بتایا آپ کو کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ دوسرا فرائز دوسرا فرض کونسا ہے کہ کلمے کے الفاظوں کو صحیح سمت میں پڑھنا لا الہ الا اللہ تیسرا اس کلمے کی معنی اور مقصد کو سمجھنا یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین چوتھا اس کلمے کو اپنے دل میں اپنے اندر ڈالنا یعنی اس یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا یہ ایمان ہے اس کو دل میں ڈالنا یقین کے ساتھ یہ یقین ہے جب ایمان اور یقین مل جائے پھر اندر جو ہے نا اندر کا ارادہ پکتا ہوتا ہے دل زندہ ہوتی ہے ایمان یقین پکتا ہوتا ہے اندر ڈالنا اپنے آپ کے زندگی میں لانا کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے اس کے بعد جو پانچوا اور آخری فرض ہے کلمے کا وہ ہے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا یہ حق ہے یہ خود بھی جانے یہ حق ہے اب اس حقیقت کو دوسروں تک پہچانا کہ یہ حق ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کرنے والی ذات اللہ ہے یہ پانچ فرائض ہیں جب یہ پانچ فرائض ہم نے سیکھ لیے اپنے اندر ڈال دیے دوسروں تک حق کی بات کہی اور اس کے الفاظوں کو صحیح سمت میں ہم سمجھ گئے پڑھنے لگے معنی کو سمجھ گئے تو پھر اللہ کے احکامات پورے احکامات جو ہیں ہمارے اوپر فرض ہو جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں نماز سب سے پہلے ہیں نماز سب سے پہلے نماز اللہ کے سارے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ثروم کے ذریعے وحی کی صورت میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ایک واحد نماز ہے جس میں حضرت کوئی وحی نہیں تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی نہیں لائی تھی شب میراج کی رات جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کا دیدار کیا ملاقات کی اس رات اللہ پاک نے ایک توفے کے طور پر اپنے نبی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفہ دیا نماز کوئی اس میں وحی وغیرہ کوئی وزیر مشیر نہیں تھا اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کہ نماز طبی تو ہم کہتے ہیں ہر لہم ایک نماز دل کا سکون دیتی ہے یعنی نکت سکون نماز میں نکت ہے سکون نماز میں نکت ہے سکون نماز میں نکت ہے آپ پڑھ لیں آپ کو اسی وقت اللہ پاک سکون دے گا کیونکہ نمازی کے سامنے اللہ ہوتا ہے نماز اللہ پاک سے مانگنے کا ذریعہ ہے نماز شیطان کا موقع لہ کرتی ہے نماز جنت کی پنجی ہے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے یہ ہمیں آپ سب نے یہ پڑھا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری حدیث کا مفہوم ہے جو مسلمان اور کافر کے بیچ صرف نماز ہے اگر نماز ہے تو وہ مسلمان ہے اگر نماز نہیں تو وہ کافر ہے نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جو مسلمان پانچ وقت احتمام کے ساتھ احتمام کے ساتھ یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو پانچ انعامات دیتے ہیں پانچ انعامات ایک دنیا میں اور چار مرنے کے بعد دنیا میں کون سا انعام ہے اس کی رزق کی تنگی کو ختم کیا جائے گا اس کی رزق کی تنگی کو ختم کیا جائے گا یہ اللہ کا سب سے پہلا وعدہ ہے انعام دینے کا ہر اس نمازی کو مسلمان جو نماز پانچ وقت پڑھتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ اٹھارہ ہزار مخلوقات کم و پیش اللہ پاک نے اس زمین پر پیدا کی اس سب کو رزق دیتا ہے اللہ پاک اس انسان کی تفیل کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو شہزادہ بنا کر بھیجا صرف عبادت کے لیے کہ تم میرا تم میری عبادت کرو کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں اس زمین پر اس آسمان پر اس کھلا میں پہاڑوں میں دریاؤں میں سمندروں میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو کماتی ہو ان کو کوئی پریشانی نہیں گھر بنانے کی کوئی پریشانی نہیں کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایک وحید انسان ہے جو اس رزق کے پیچھے بھاگتا 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 زندگی کو ختم کر دیتا ہے فنا کر دیتا ہے پھر افسوس کرتا ہے پھر کچھ نہیں رہتا جس رزق کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب تیرا امتی مسلمان جو پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑتا ہے سب سے پہلا اللہ کا یہی وعدہ ہے اس کی رزق کی تنگی کو ختم کر دوں گا رزق بڑھاؤں گا اس کی رزق میں کچھ خوشحالی لاؤں گا فائدے لاؤں گا مزید بڑھاؤں گا لیکن انسان خود کمانے کی چکر میں ہے کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے یہ عقیدہ انسان کا ہے تب ہی تو اللہ پاک نے کہا کہ فل چلو تم جتنی دول لگانا چاہو لگاؤ کماؤں اپنے دل کو سکون میں لاؤں انسان کروڑوں اربوں خربوں روپے کما کما کر کما کما کر پھر بھی دل کا سکون نہیں لاسکتے یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جب تم میرے حکم کی نافرمانی کروگے میں تمہیں بے چین کر دوں گا تیرے دل کا سکون چین لگا اور تم کماتے 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 بڑھے ہو جاؤ گے اور پھر اپنے ماضی کو یاد کروگے پھر کچھ نہیں ہوگا پھر قبر کا آنا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا اس لیے میرے پیارے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بس یہی التجاہ ہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے نماز نہیں تو کچھ نہیں قیامت میں سب سے پہلے جو عبادات ہیں اللہ پاک عبادات جو بھی ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہم ہے جس کی نماز صحیح اس کے باقی عمال بھی صحیح نکلیں جس کی نماز میں کھوٹی ہوئی کمی ہوئی پھر باقی اس کے عمال بھی کھوٹے اور کم نکلیں گے سب سے پہلے پانچ عرامات میں نے آپ کو بتایا اللہ پاک نے حد مسلمان جو باجمات پانچ وقت نماز کا اتمام کرتا ہے سب سے پہلے رزق کی توری کو ختم کیا جاتا ہے یعنی رزق کی تنگی جو ہوگی وہ ختم ہوگی دوسرا جیسے ہی مرے گا قبر میں اس کا عذاب ہٹا دیا جائے گا تیسرا عمال نامہ جو سرٹیفیکیٹ کامیابی کا ہے وہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو بھی اس دنیا میں آخرت کے دن میں جو بھی لوگ ہوں گے جو بھی کھل کے خدا ہوگی اس کو دکھا تھا فریقہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا جو تھا پلس راست سے بجلی کی طرح گزرتا جائے گا پانچ جوا منا حساب کتاب کی جنت میں چلا جائے گا بس میرے پیارے بھائیو میرے دوستو میرے بزرگو یہ سیکھنے سے آئے گا یہ سیکھنے سے آئے گا اس سیکھنے کے لیے ہی تبلیگ کا کام ہے تبلیگ کا کام ہے تبلیگ سیکھنے کا کام تبلیگ میں اور کیا ہے کوئی مشکلات نہیں سیکھتے ہیں آمال کو سیکھتے ہیں صحابہ کے قسے کو پڑتے ہیں قرآن شپاک کی تلاورت کرتے ہیں بعجماعت چالیس دن چالیس دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں چار مہینے والے چار مہینے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سال والے پورے پورے سال تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے معنی کو سمجھتے ہیں تانسلیشن اس کی پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا عیفظ کرتے ہیں اس کی دیکھ کر اس کا ورد کرتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے مقفرت کے لیے اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی خاندان کے لیے ماں باپ کے لیے پورے عالم انسان کے لیے گاؤں کے لیے سب کے لیے وہاں پر عبادات کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے اللہ سے کسی محبت اور دوستی لگائی جائے پڑھوشیوں کا حق پڑھتے ہیں وہاں چھوٹے پیشفقت کیسے کرنی ہے یتیم سے کیسے پیش آنا ہے بڑوں کی عزت کیسے کرنی علماء دین کی قدر کیسے کرنی یہ سکھایا جاتا ہے اور سیکھنے کے بعد مقام پہ یعنی گاؤں میں آ کر اپنے محلے میں آ کر اپنے گھر میں آ کر گھر میں پڑھے شکو گاؤں میں سب کو اللہ کا دین پہنچانے کی جو ذمہ والی اللہ نے لگا یہ وہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا گاؤں میں اور اللہ کے دین کو گلی گلی میں پہنچاؤں گا کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کے ساتھ سامنے کھڑا ہوں تو ہمارا نبی حضرت محمد مصطعی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے کہہ سکے کہ میرے امتی نے میرے اللہ کا دین دردر پر پہنچایا اور اس ذمہ سے پہنچایا جس کا اللہ نے حکم کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بتایا تھے تو سارے ساتھی جو بھی میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ ہیں میں سارے انسانت کو خاص طور پر مسلمان بھائیوں کو یہ گزاش کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے زندگی بہت کم ہے اس لیے اس کام کو سیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں گھر کا ٹائم نکالیں گھر سے ٹائم نکالیں اپنے گھر والوں کو کہیں اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے نہ منع کریں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے زندگی میں ایسی بہارے لائے گا کہ آپ کے وہم وہاں گمان میں بھی یہ نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ